بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ماذرت لیٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈنجری اور خاص طور پر ہیلمیٹ کی افادیت پہ ہے یہ بڑوں میں بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا بچوں میں ہیں بلکہ بڑوں میں زیادہ ضروری ہے کیونکہ نوجوان ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کے لا شعوری طور پر بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو تو اصولاً بائکس دینے ہی نہیں چاہیے بلکل قانونی طور پر بھی غلط ہے ٹریننگ بھی نہیں ہو سکتی ان کا پاؤں بھی نیچے نہیں لگ رہا ہوتا اور نہ صرف وہ اپنے لیے خطرناک ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہو جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ بائک چلا سکتے ہیں جن کی ایج ہے جن کا لائسنس ہے وہ بھی جب بائک چلائیں تو ایک تو ٹریفک رولز کی پابندی کریں دوسرا ہیلمٹ ضرور پینے دیکھیں ہیڈ انجری سے اپنے آپ کو لازمی بچائیں کئی دفعہ دیکھا گیا ہے ایون معمولی سپیڈ پہ جاتے ہوئے بھی ایم بیلنس کسی وجہ سے ہو کہ لوگ گرتے ہیں سر فٹ پاتھ پہ لگتا ہے تو ہیڈ انجری قومے میں چلے جاتے ہیں پندرہ پندرہ دن وینٹی لیٹر پہ رہ کے اور الٹی میٹلی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ انفورچنیٹ ہے ہیلمٹ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ اسے دیکھیں ایز ان انویسٹمنٹ لیں ایک اچھا ہیلمٹ پانچ ہزار کا آجے گا ویسے دو ہزار سے اوپر شروع ہو جاتے ہیں ذرا بہتر والے پانچ ہزار کا ایک ہیلمٹ لگا لیں ٹھیک ہے جو ڈاٹ سرٹیفائیڈ انبریک ابل ہیلمٹ ہوتے ہیں آپ کم سے کم بھی وہ لوگ چلانے والے پندرہ پندرہ سال بھی چلا لیتے ہیں لیکن پانچ سال تو لازمی چلے گا نا اگر اچھی کوالٹی کا ہے پانچ سال پہ ڈیوائیڈ کریں تقسیم کریں پانچ سال پہ سال کا ایک ہزار پیا بن رہا ہے اور اس کو بارہ مہینوں پہ تقسیم کریں ایک مہینے کا صرف نوے روپے بن رہا ہے ٹھیک ہے نوے روپے میں آپ جو ہے تقریباً نوے روپے میں آپ اپنے جان کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے سر کی انجری سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو یہ بری انویسمنٹ بالکل بھی نہیں ہے دیکھیں اگر لوگ روز کی تین تین چار چار بھتلے پی جاتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو پچاس روپے کی تو کولڈ رنگ ہے اب میریمام آج کل اس سے بہتر تو یہ انویسمنٹ ہے وہ تو الٹا صحت کے لیے بھی بلکہ مزر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز لازمی اس کو اپنی ہیبٹ بنائیں اور اپنی فیملی میں دوستوں میں عزیزوں اکارب میں اور خود سب سے پہلے اڈاپٹ کریں اور دوسروں میں بھی یہ چیز پھیلائیں ٹھیک ہے ہوتا ہے مسئلہ کبھی کبار مظہب بہانہ بنانا ہو تو سو بہانے آ جاتے ہیں جی دم گھٹتا ہے تھوڑا سا وہ ہے آج کل وہ دوسرے ٹائپ کے ہلمٹ بھی آگئے ہیں جن میں آپ کو جو ہے فیس جو ہے وہ کورڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ چیز لازمی اس کو انشور کرائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عزیزوں اکارب کو ہمارے عزیزوں اکارب کو سب کو صحتیابی کے ساتھ رکھیں اللہ حافظ شکریہ